بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو اور بزرگو آج میں ایک خاتون کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بات مجھے ایک صاحب نے بتائی اور حرف بحرف ان کی بات آپ دوستوں تک پہنچوں گا انہوں نے بتایا کہ چند برس پہلی کی بات ہے ان کا ایک دوست اسلام آباد کی مارکیٹ میں شوپنگ کر رہا تھا اس کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے داماد نے مجھے فارغ کر دیا الیت کی دیدی فوراں آئیں اور مجھے لے جائیں بیٹی کی یہ بات سن کر وہ دوست بائیک دڑھاتا گھر کو واپس چلا بیٹی ہی کی سوچوں میں گم ہوا ہوگا کہ راستے میں چلتی بائیک پر ہارٹ اٹیک ہوا بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی بازائر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا وقت مقرر تھا لیکن کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے سیت مند آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا علایت کی کہ کچھ دن بعد میں اس لڑکی سے ملا اور پوچھا کہ بی بی تین بچوں کے ساتھ خاون نے تمہیں چھوڑ دیا کیا بات ہوئی تھی حالانکہ تمہارا خاون تمہارا فسٹ کزن بھی تو تھا اس لڑکی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہ آئی الزامات کی ایک لمبی فہرس تھی لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے اس نے خود سے کیا کیا ایک بات میں نے باتور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں ڈیڑھ لاکھ والا آئی فون تھا مرہوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے ان کا سابقہ داماد عالی تعلیم یافتہ اور ایک معترم ادارے میں اسکول ٹیچر تھا چند دن بعد میں باتور خاص اسے ملنے گیا پوچھا کہ جوان تم جو اتنی انتہا پر پہنچے اپنے بچے تک چھوڑ دیئے کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے ہوا کیا تھا کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا وہ بولا کہ سر میری دو سالیاں ہیں دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیائی ہوئی ہیں کوٹھیوں کاروں اور نوکر چاکروں والی ہیں جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی میرے گھر جگڑا شروع ہو جاتا مجھے بات بات پر غریبی کے تہنے ملتے میں چالیس ہزار مہانہ کا ملازم ہوں جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا لیکن اب بات بردائش سے باہر تھی اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی میرے پاس تین ہزار والا موبائل ہے بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا پھر کار کا مطالبہ ہوا بینک لون سے کار لے کر دی پرانا فریج بیچ کر کسٹوں پر فل سائز نیا فریج خرید لیا پھر ایسی کا کہا گیا ایسی لے کر دیا اس سب کے باوجود تہنے ہی تہنے میں اپنی نظروں میں ہی حقیر بن چکا تھا علیدگی والے ماں بجلی کا بل تیس ہزار آ گیا چالیس ہزار کل تنہوا میں سے میں کیا کرتا دس ہزار تو مہانہ دودھ کا بل بنتا تھا اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی لا محدود خواہشات سے تنگ تھا بل کلناک میں دم آ چکا تھا فوری جگڑا اس بل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جکایا اپنے گھر واپس آ گیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا بتایا اس وقت وہ الید کی یافتہ لڑکی اپنے شادی شدہ بھائی کے تین مرلا کے مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھنتے ہیں نہ اوپر واش روم ہے اور نہ کچن بچے نیچے جائیں تو ان کی ممانی تھپر لگا کر اوپر واپس بگا دیتی ہے چھبی سالہ لڑکی صرف ایک سال میں پچاس سال کی امہ نظر آتی ہے سنا ہے کسی پرائیویٹ سکول میں نو دس ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے دوستو بھائیو اور بزرگو کہانی حقیقت پر مبنی ہے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں بھیک جاتی ہیں کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے خدارہ سمجھداری سے کام لیں اپنے گھر کو خود جنت بنائیں کسی کے بڑے مکان کوٹھی کار بنگلے کو دیکھ کر اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں تباہ مت کریں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اپنا گھر جو کہ جنت ہے اسے جہنم مت بنائیں اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان مت کریں کسی کے بہکاوے میں مت آئیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ